بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے محمد عدنان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہندووں کی دیوالی کی مبارک بات دینی چاہیے یا نہیں اگر کوئی شخص ان کے دیوالی کے موقع پر مبارک بات دیتا ہے تو یہ دینا جائز ہے اور کیا ان کی طرف سے دیوالی کی خوشی میں بھیجی گئی مٹھائی وغیرہ کھانا جائز ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی مسلمان کے لیے غیروں کے مذہبی تہوار چاہے وہ دیوالی ہو چاہے وہ ہولی ہو کسی بھی طرح کے ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر ان کو مبارک بات دینا یہ بالکل بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر ان کی تعظیم اور تقریم ہو یا ان کی تحسین مقصود ہو تو اس سے انسان کے کفر کا بھی اندیشہ ہے البحر الرائع اور اس طریقے سے شامی وغیرہ کے اندر امام ابو حفظ حنفی کی ایک عبارت اس کے اندر لکھی ہے کہ اگر کسی شخص نے پچاس سال اللہ کی عبادت کی اور پھر ایک دن ہندووں کا نیروز وغیرہ کوئی تہوار آیا اور اس نے ان کے اس تہوار پر ان کو ایک انڈا حدیہ کر دیا اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے تو اس شخص کیا کفر کا اندیشہ ہے اور ایک طرح سے اس کے جو ہے آمال وہ برباد ہو گئے تو اگر کوئی شخص غیروں کے تہوار پر ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر ان کے اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اگر کوئی شخص ان کی مبارک بات دیتا ہے تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے اور اس کے آمال کے حبت ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ انسان ان کے اس دن کی تعظیم کر رہا ہے تو ایک طرح سے انسان ان کے شرکی عقیدے کے اوپر اپنی رضا مندی کا اظہار کر رہا ہے اور کسی بھی شرکی عقیدے پر یا کسی بھی شرکی کے اوپر انسان کا اپنے رضا مندی کو ظاہر کرنا ایک طرح سے کفر ہی ہوتا ہے تو اس سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے تو غیر مسلموں کے تہوار پر مذہبی تہوار پر مسلمانوں کو مبارک بات نہیں دینی چاہیے بلکل ناجائز ہے اگر ان کی طرف سے کوئی مٹھائے وغیرہ حدیعے میں آتی ہے تو اس کے سلسلے میں ذابطہ یہ ہے کہ اگر وہ مٹھائی ان کے باطل معبودوں کے اوپر اگر چڑھی ہوئی نہیں ہے یا ان کے نام سے نہیں ہے یا اسی طریقے سے اس کے اندر کوئی ناپاک چیز کی یا حرام چیز کی امیزش نہیں ہے تو اس کو لے تو سکتے ہیں لیکن کھانے میں پھر بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور اگر اس کے اندر کسی ناپاک چیز کی امیزش ہے یا وہ باطل معبودوں کے اوپر چڑھا کر کے لارہے ہیں تو پھر تو لینا بلکل بھی جائز نہیں ہے اگر ہم کوئی یقین ہے کہ یہ باطل معبودوں کے اوپر چڑھی ہوئی نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی حرام چیز کی امیزش ہے تو انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن کھانے سے پھر بھی انسان کو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے چونکہ تقویے کا تقاظہ یہی ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے فقط واللہ عالم